مرکب اضافی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو مرکب اضافی میں دو جز ہوتے ہیں ایک کا نام مضاف دوسرے کا نام مضاف الے جس اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم سے کی جائے اس اسم کو بولتے ہیں مضاف اور جس اسم کی طرف کی جائے اس کو بولتے ہیں مضاف الے جیسے میں نے کہا قلم ہے اس قلم کو رشید سے جوڑ دیا گیا تو جس کو جوڑ دیا گیا وہ مضاف اور جس کی طرف جوڑ دیا گیا جس سے جوڑ دیا گیا وہ مضاف الے قلم کو جوڑا گیا تو قلم ہو گیا مضاف رشید سے جوڑا گیا تو رشید ہو گیا مضاف الے عربی میں پہلے مضاف اور بعد میں مضافلے ہوتا ہے جبکہ اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے علامت اردو ترجمہ میں جب کاکی کے رادی رے اور نانی نہیں پایا جائے تو وہ ترقی مضافر مضافلے کی ہوتی ہے اب کہتے ہیں مضاف کیسا ہوگا مضافلے کیسا ہوگا ہے نا تو دونوں کے بارے میں کیا قائدہ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اشتباہ اور غلطیوں سے ہم بچ سکیں تو نمبر ایک مضاف خفیف ہوتا ہے خفیف مضاف خفیف ہوتا ہے یعنی نون کی آواز اس سے نہیں آتی ہے اگر پہلے سے نون موجود ہو اس نون کو ہم نون کی آواز کو ختم کر دیں گے تب ہی وہ مضاف بننے کا اہل ہوگا نمبر دو مضاف پر حسب ضرورت تینوں اراب آتے ہیں یعنی مضاف کبھی حالت رف میں ہوگا کبھی حالت نصر میں ہوگا اور کبھی حالت جر میں ہوگا جیسی ضرورت رہے گی ویسا مضاف پر اراب آئے گا نمبر تین مضاف نکرہ ہوتا ہے یا نکرہ سے پہلے زاہرن لکھ دیں زاہرن مضاف زاہرن نکرہ ہوتا ہے مضاف علے سے ملنے کے بعد وہ معرفہ کی حکمیں ہو جاتا ہے مضاف علیہ سے ملنے کے بعد وہ معرفہ کی حکمیں ہو جاتا ہے مضاف علیف لام سے خالی ہوتا ہے مضاف علیف لام سے خالی ہوتا ہے اب اس کے بعد لکھتے ہیں مضاف علیہ کے بارے میں مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضاف علیہ مضاف علیہ پر مضاف علیہ یعنی چاہے تو لائیں چاہے تو نہ لائیں یعنی چاہے تو مضاف علے معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے مضاف علے معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے ہو گیا اب دیکھئے اب جو ابھی میں نے مثال دی تھی اس مثال کی روشنی میں ان سارے قائدوں کو ہم پرکتے ہیں کہا گیا قلم رشید قلم رشید قلم مضاف اور رشید مضاف علے اب قلم کے بارے میں بھی ہم غور کرتے ہیں کہ جو قواعد بتائے گئے ہیں جو مطلوبہ صفات چاہیے وہ صفات مضاف کے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو قلم کیا ہے مضاف بتایا گیا ہے کہ مضاف جو رہے گا وہ خفیف ہوگا تو قلم خفیف ہے یا ثقیل ہے خفیف ہے اگر قلم خفیف نہیں ہوتا تو نون کی آواز آتی ہے نا قلم خفیف ہے تو گویا قلم مضاف بن سکتا ہے ایک شرط تو پائی گئی جو شرط بتائی گئی تھی ان میں سے پہلے شرط تو موافق میں ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ مضاف پر علفلام نہیں آتا تو مضاف پر علفلام نہیں ہے کہتے ہیں کہ مضاف پر تینوں اراب آ سکتے ہیں قلم رشیدین بھی ہو سکتا ہے قلم رشیدین بھی ہو سکتا ہے ہے نا مضاف پر تینوں اراب آ سکتے ہیں اس کے بعد کیا بتایا گیا مضاف نکرہ ہوتا ہے تو معرفہ ہے کہ نکرہ مضاف کیا ہے نکرہ ہے نا اس کے بعد مضاف علے رشید ہے تو کہتے ہیں کہ مضاف علے معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے مضاف علے پر علی فلام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے جائے اسی ضرورت رہی گئے ویسے ہم کریں گے قالم رشید رشید مضاف علے ہے جو کی معرفہ ہے اور ہم نے کہا قالم رجل تو رجل کیا ہو گیا نکرہ مضاف علے پر مضاف علے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے قالم رجل قالم رشید دونوں میں ہم نے دیکھا کہ مضاف علے مجرور ہے مضاف علے پر علی فلام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے رشید جو کی معرفہ ہے پہلے سے وہاں علی فلام کی ضرورت نہیں ہے اور رجل مضاف علے ہے چاہے تو قالم رجل کہلیں یا قالم رجلن کہلیں باسمیں آئی یا کچھ پوچھنا ہے مضاف اور مضاف علے کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لیں مضاف علے مضاف علے ماری فلامی جو جب سے مضاف کی ماری فلام جائے مضاف ہاں میں نے جو بتایا تھا بھی کہ مضاف علے یہ مضاف ظاہرا نکرہ ہوتا ہے مضاف کیا ہوتا ہے ظاہرا نکرہ ہوتا ہے دیکھنے میں ہم کو نکرہ دیکھے گا اور یہ قائدہ اس لئے بنتا ہے کہ اگر یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ظاہرا نکرہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو معرفہ بھی فٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہے نا تو ظاہرا دیکھنے میں تو مضاف نکرہ ہے لیکن جب مضاف کی نسبت کسی معرفہ سے کر دی جائے تو وہ مضاف اب معرفہ ہو جاتا ہے جیسا کی معرفہ کی قسموں میں سے آپ نے آخری قسم پڑھی تھی کہ مضاف علی المعرفہ ہے نا کوئی بھی نکرہ اسم اس کی نسبت اگر معرفہ کی جانب کر دی جائے تو وہ دیکھنے میں گرچے نکرہ ہے مگر وہ معرفہ بن جاتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس کو ظاہرا لکھ لیں کیونکہ اگر یہ قائدہ نہیں بتائیں گے تو لوگ معرفہ کو بھی فٹ کرنے کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم یہ سیدھا کہہ دیں گے کہ مضاف نکرہ ہوتا ہے تو کہیں گے بھائی مضاف معرفہ ہوتا ہے ہے نا مضاف کو اگر ہم سیدھا نکرہ بول دیں تو کہیں گے نہیں بھائی مضاف معرفہ ہوتا ہے لیکن مضاف نکرہ بھی ہوتا ہے یہ اگر اس کو کسی نکرہ کی جانب اضافت کر دی جائے جیسے ایک مثال ہے قلام الرجولی اور ایک مثال ہے قلام رجولن دونوں مثالوں پر غور کر رہے ہیں ایک مثال ہے قلام الرجولی یعنی رجل پر علی فرام داخل ہے دوسری مثال ہے قلام رجولن دو مثالیں ہو گئی ایک میں قلم معرفہ ہے دوسرے میں قلم نکرہ ہے کیونکہ اس کی نسبت نکرہ کی جانب کر دی گئی ہے تو جب معرفہ کی جانب اضافت رہے گی تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے مضاف مضاف میں نے بتایا کہ ظاہراً نکرہ ہوتا ہے اگر اس کی نسبت معرفہ کی جانب کر دی جائے تو دیکھنے میں نکرہ ہی دیکھے گا لیکن وہ معرفہ بن جاتا ہے دیکھنے میں نکرہ ہی دیکھے گا ہاں ہاں ھلیف لаем نہیں ہے یا معرفہ بننے کے لئے جو بھی چیزیں چاہیے وہ نہیں ہے تو نکرہ دیکھے گا لیکن اگر اضافت معرفہ کی جانب ہے تو وہ نکرہ نہ ہو کر کے وہ معرفہ کے حکم میں رہتا ہے ہاں اضافت کے صورت میں وہ معرفہ بن جائے گا اگر اضافت معرفہ کی جانب کر دی جائے اگر gullika معرفہ کی جانب اضافت نہیں ہے تو پھر وہ نقرہ کے حکم میں رہے گا جیسا کہ میں نے ابھی دو مثالیں دی ہیں کہ قلم الرجلی اور قلم الرجلن تو قلم الرجلی وہاں پر الرجل پر علف لام داخل ہے تو یہ قلم نقرہ دکھتے ہوئے وہ معرفہ ہے لیکن قلم الرجلن میں قلم کی اضافت کی گئی ہے لیکن جس کی جانب اضافت کی گئی ہے وہ تو خود ہی نقرہ ہے تو جب خود ہی نقرہ ہے تو وہ دوسرے کو معرفہ کیا بنائے گا تو خود ہی بھوکا ہے ہے نا تو اس صورت میں وہ قلم اضافت کے باوجود بھی نقرہی ہو جاتا ہے جی اور کوئی سوال چلیں اب مرکب مفرد کے بعد مرکب کی بحث چل رہی تھی مرکب میں جو مشہور قسمیں ہیں ان میں سے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کی بات ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ایک مفرد ہے دوسرا مرکب اب کہتے ہیں کہ مفرد ہو یا مرکب ہو ان دونوں سے بات ابھی بنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا ولدن تو اس کے معنی ہو گیا لڑکا ایک لڑکا یہ مفرد ہے ہے نا مفرد ہے اور اگر ہم نے کہا ولدن صالحن مرکب تو ہو گیا لیکن یہاں پر بھی بات کلیر نہیں ہوئی کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے ہے نا ولدن صالحن نیک لڑکا اس نیک لڑکے کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ابھی کلیر نہیں ہے کیونکہ بات آدھی ہے تو کہتے ہیں مرکب ہو کر کے بھی یہ ناقص ہے تو مرکب کی دو قسمیں ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص ناقص کی یہ دونوں مثالیں ہو گئیں دونوں قسمیں ہو گئیں ایک مرکب توصیفی اور ایک مرکب اضافی یہ دونوں ناقص کی قسمیں ہیں اب مرکب تام کہتے ہیں کہ ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے مرکب تام ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے چلیں مثال میں لکھ لیں اَلْوَلَدُوا صَالِحٌ اَلْوَلَدُوا صَالِحٌ اَلْوَلَدُوا اس کے بعد صالِحٌ مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کی دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ چلیں جملہ اسمیہ مرکب تام کی دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ دوسرا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جو اسم سے شروع ہو اسم سے شروع ہو جملہ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ اسمیہ میں وہ مثال لکھ سکتے ہیں جو بھی اوپر لکھے ہیں اَلْوَلَدُوا صَالِحٌ چلیں جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو جیسے اَلْوَلَدُوا صَالِحٌ جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو جیسے ذَهَبَ الْوَلَدُوا لڑکا گیا ذَهَبَ الْوَلَدُوا لڑکا گیا ذَهَبَ الْوَلَدُوا لڑکا گیا جیسے اب کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ان دونوں کی بحث ہمیں سمجھنی ہے لیکن شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ سے اور جملہ اسمیہ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ کر کے پھر اپنا درست شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سبق ہے جو ہماری کتاب ہے وہ ایسے ہی جملوں سے شروع ہے جو جملہ اسمیہ ہیں اور انہی کو بتانے سمجھانے کے لئے یہ ساری باتیں بتانے پڑی ہیں تو کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں کم از کم دو جز ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں کم از کم دو جز ہوتے ہیں ایک کا نام مقتدہ اور دوسرے کا نام خبر جملہ اسمیہ میں کم از کم دو جز ہوتے ہیں جس میں سے پہلے کا نام مقتدہ اور دوسرے کا نام خبر یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکٹ اب مبتدہ کیسا ہوگا اور خبر کیسی ہوگی یہ باتیں سبق شروع کرنے سے پہلے پہلے جاننا ہے اور یہی آخری باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ بھی سبق پڑھیں گے شروع کریں گے اور بیچ بیچ میں جو باتیں آتی رہیں گے وہ بتاتے رہیں گے تو کہتے ہیں جملہ اسمیہ چونکہ یہ مرکب کی قسم ہے مرکب کی دو قسم ہے ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص مرکب ناقص کی دو قسم ہے مرکب توصیفی مرکب اضافی اب چونکہ مرکب ہی کی قسم ہے تو یہاں بات اقدم کلیر ہے کہ کم از کم دو جستوں ہوں گے ہی مرکب تام کی دو قسم ہے ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ تو چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیلیہ کم از کم دو جستوں ہوں گے ہی تو ان دونوں جست میں سے کس کا کون سا نام ہے تو کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جست کا نام مبتدہ یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے مبتدہ جس کے بارے میں خبر دی جائے یا جس سے جملہ شروع کیا جائے مبتدہ جس کے بارے میں خبر دی جائے یا جملہ شروع کیا جائے اور خبر جو کچھ خبر دی جائے جو کچھ بتا جائے اس سے خبر کہتے ہیں مرکب توصیفی مرکب اضافی ان دونوں کو لیں شروع کیا جائیں کے جو بیچ میں جو اجزاء آتے ہیں مرکب توصیفے میں موصول صفت مرکب اضافی میں مضاف مضافلے ان سبوں کی صلاحیت کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا کیا شرطیں ہوں گی تب وہ موصول بنے گا کیا شرطیں ہوں گی پائی جائیں گی تو صفت بنے گا ایسے ہی کیا شرطیں چاہیے تب مضاف بنے گا اور کون سے شرط پوری ہوگی تو مضافلے بنے گا ٹھیک ایسے ہی مقتدہ اور خبر کی بات بھی ہے مقتدہ اور خبر آپس میں کیسے ہونے چاہیے وہ جاننا ضروری ہے نہیں تو پھر ہم اپنے جملوں میں بے شمار غلطیاں کریں گے بلکہ کبھی کبھار وہ ہمارے جملے سامنے والا کچھ سمجھیں گے نہیں یا جملے بنیں گے ہی نہیں جیسے ہم کہیں گے ہی نا ایک لڑک ایک لڑکا آ رہے ہیں ہی نا اس طرح سے ہمارے جملہ بن جائے گا ایک لڑکا آ رہے ہیں امی جا رہا ہے اب بو کھا رہی ہے ایسے جملے ہمارے اپنگ بنیں گے اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جو باتیں موصوف اور صفت میں بتائی گئی ہیں ٹھیک وہ ساری باتیں یہاں پر بھی لاغو ہوتی ہیں سوائے اس کے کی مقتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نقرہ ہوتی باقی ساری باتیں ہو بہو ہیں وہ کونسی باتیں ہیں موصوف اور صفت میں بتایا گیا تھا کی چار چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے نا نمبر ایک احراب میں موصوف حالت طرف میں تو صفت بھی حالت طرف میں موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں ایسے ہی اور کیا بتایا تھا واحد ہاں تذکیر و تانیس میں مطابقت چاہیے موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف موانس تو صفت بھی موانس اور اس کے علاوہ معارفہ نکرہ ہونے میں بھی مطابقت بتائی گئی تھی تو ویسے ہی مطابقت یہاں بھی رہے گی لیکن تھوڑے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو کر کے مبتدہ معارفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی دونوں معارفہ دونوں نکرہ دونوں حال طرف میں دونوں حال طرف میں دونوں حال طرف جرم میں یہاں ایسا نہیں ہے مبتدہ معارفہ خبر نکرہ اور مبتدہ اور خبر دونوں حال طرف میں ہوتے ہیں یعنی نصب کا عراب نہیں آئے گا جر کا عراب نہیں آئے گا مبتدہ اور خبر تذکیر و تانیس میں مطابق ہوں گے دیکھیں یہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کو دیکھیں اور جو قائدہ آپ نے لکھا ہے اس قائدوں کو بھی دیکھیں قائدہ بتایا گیا ہے کہ مبتدہ معارفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے ہی نا الولدانی معارفہ ہے الاولادو معارفہ ہے البنتو البنتانی البناتو یہ معارفہ ہے مبتدہ جو بندہ ہے وہ معارفہ ہے خبر الولدو صالح الولدان صالحان الاولادو صالحونا یہ سب کے سب نکرہ ہے البنتو صالحت البنتانی صالحتانی البناتو صالحاتن یہاں پر بھی البنتانی البناتو یہ معرفہ صالحتن صالحتانی صالحتن یہ نکرہ مبتدہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے اتباس میں آئی یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے یعنی میں نے کہا کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے تو مبتدہ کبھی الٹا بھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جو قائدہ لکھایا گیا ہے وہ اکثر والا ہے زیادہ تر ایسی ہوتا ہے دوسرا بتائی گیا ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں حالہ طرف میں ہوتے ہیں الولادو یہ حالہ طرف میں صالحن حالہ طرف میں الولدانی حالہ طرف میں صالحانی حالہ طرف میں الاولادو حالہ طرف میں صالحونا حالہ طرف میں ایسے یہاں پر بھی البنتو رف میں صالحتن رف میں باقی یہ دونوں بھی حالت رفمے دو باتیں کلیر ہو گئیں مبتدہ معرفہ اور خبر نقرہ ہوتی ہے مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفمے ہوتے ہیں دو باتیں ہو گئیں اس کے بعد کہتے ہیں تذکیر و تانیس میں مطابقت ہوتی ہے الولدو صالحتون اگر ہم کر دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا یہ مذکر اور یہ مؤنس اگر ہم الولدو صالحانے کر دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ واحد اور یہ تصنیہ تو کہتے ہیں کہ مبتدہ اور خبر تذکیر و تانیس میں مطابق ہوتے ہیں یہ سب کے سب مذکر تو یہ سب کے سب مذکر البنتوں سے لے کر کے البناتوں تک مؤنس تو صالحتون سے لے کر کے صالحتون تک یہ بھی مؤنس الولدو واحد مفتدہ واحد تو خبر بھی واحد مفتدہ تصنیہ تو خبر بھی تصنیہ اور مفتدہ جمع تو خبر بھی جمع ایسی یہاں پر بھی ہے یہ واحد تو یہ واحد تصنیہ تصنیہ جمع اور جمع اتباس پر میں آئی یہ کچھ کچھ نہ ہے البنتو صالحتون اب ایک جملے کو ہم لے لیں اس جملے کے اوپر اپنے سارے قائدوں کو ہم فٹ کر کے دیکھیں کیا ہمارا جملہ صحیح ہے یا غلط ہے البنتو صالحتونی جملہ ہے سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ مبتدہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو البنتو یہ معرفہ ہے اور صالحتونی خبر نکرہ ہے نمبر دو مبتدہ اور خبر حالہ طرف میں ہوتے ہیں البنتو بھی حال طرف میں اور صالحتون بھی حالہ طرف میں نمبر تین مبتدہ اور خبر تذکیر و تانیس میں مطابق ہوتے ہیں الولد و مذکر صالحون مذکر البنتو مؤنس تو صالحتن مؤنس نمبر چار مفتدہ اور خبر واحد تسنیہ جمع ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں یہ اوپر کی مثال واحد کی ہے بیچ کی مثال تسنیہ کی ہے اور لایشت والی مثالیں یہ جمع کی ہیں جب مفتدہ ہمارا جمع تو خبر بھی جمع مفتدہ ہمارا تسنیہ تو خبر بھی تسنیہ اور مفتدہ واحد تو خبر بھی واحد ایسے یہاں پر بھی ہے باتیں جو بتائی جاتی ہیں یہ ساری باتیں اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لیں ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے درود رہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو ورنہ یہیں جگہ پر کلاس میں رہتے ہوئے آپ نے سمجھ لیا اور اس کو پھر اسبر نہیں کیے ذہن میں نہیں بٹھائے تو پھر آگے حیرانی ہوگی اور سمجھ لینے کے بعد بہت آسانی ہوگی بلکہ مزا بھی آئے گا پڑتے ہوئے انشاءاللہ